اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام کی جب جب وہ مدارج نبوت میں ترقی ہوئی تو یہ ورد ان کو دیا گیا اور آپ نے بکسرت اس کا ورد کیا یہ ہے اے وہ مہربان ذات کہ جو وسیت کلہ شہن جو ہر چیز پر جو ہے حاوی اور وسط کے ساتھ رحمت اور علم کی وسط کے ساتھ اس پر حاوی ہے تو یہ نام جو دیا گیا اور آپ نے اس کا ورد کیا بکسرت جب اس کا ورد کیا تو نتیہ یہ ہے کہ جو اس کے ملائکہ موکلین تھے وہ آپ کے پاس آئے تین ملائکہ موکلین آئے اور انہوں نے آپ کو مدارج نبوت میں ترقی کروائی اور موجزات کا انسرام کیا اور یہاں تک کہ ساری طاقتیں جو ہے ہوا کی جنہوں انس کی وہ سب کی سب جو ہے آپ کی تابع ہو گئی یہ وہ نام ہے تو بڑا بابرکت نام ہے اور یہ نام جو ہے وہ جمالی ہے بات جلالی ہوتے ہیں بات جمالی یہ جو ہے جمالی اس کی کیفیت ہے اور اس کی جو فوائد ہیں اس کے تاثیرات ہیں سب سے بڑی اس کی تاثیر ایک ہی ہے کہ جو شخص قومے میں چلا گیا ہو قومے میں چلا گیا بھی ہوش پڑا اس کو کوئی ہوش نہیں ہے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے ایک ہزار مرد پہ صبح اور ایک ہزار مرد پہ شام اگر قومے کے مریض کے پاس بیس پیٹھ کے اس کو پڑا جائے اور پڑ کے جو 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 تین پھونکے زور زور سے اس کو مار دی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہوش میں لے آتے ہیں بہت زبرد تاثیر ہے یہ جو اکیس دن کی نیز سے شروع کریں لیکن یہ سات دن کے اندر ہی یہ اپنی تاثیر دکھاتا ہے اور قومے کا مریض جو بھی ہوش ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے دوسری تاثیر ہے کہ جس کی زبان نہیں چلتی بولتا نہیں ہے بچہ ہے یا بڑا ہے بڑا ہے اس پر لکنت آگئی نہیں بول پاتا اور چھوٹا بچہ ہے اس کی زبان گنگ ہے بولتا نہیں ہے تو گویا کہ یوں کہیں کہ کوئی گنگا ہے مثلا اب وہ بولتا نہیں کیا کریں اس کے لئے زبردست تاثیر ہے کہ گیارہ سو مرتبہ اس صبح شام اس جہنام کا ویرد کرنا ہے گیارہ سو مرتبہ صبح میں گیارہ سو مرتبہ شام میں پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے اور آدھی چمچ ٹی سپون جائے شہد کی لے کے اس کو چٹا دینی ہے اور آدھے کپ پانی پڑھ کر کے پانی پلا دینا ہے یہ اکتالیس دن کی نیت سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ اکتالیس دن کے اندر ہی اس کی زبان کی نکران ختم ہو جائے گی اگر بچہ بولتا نہیں ہے وہ بچہ بولنے لگے گا زبردست تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ کسی کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے ایسا مرض لگ گیا جسے بینائی چلی گئی موتی اترائی بینائی چلی گئی یا یہ کہ بینائی کم ہو گئی روشنی روز میں کم ہو رہی ہے تو ایسا کوئی مرض لاحق ہو گیا تو آنکھ کی کسی بھی قسم کے مرض کیلئے زبردست تاثیر ہے بارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کو صبح شام صبح کو بارہ سو شام میں بارہ سو پڑھنے کے بعد جی اپنے اوپر دم کرنا ہے یا کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی آنکھیں اوپر دم کرے خود پڑھ رہا ہے تو اپنے انگلیوں پر پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لے اور ایک جو ہے وہ گلاس پر پانی دم کر کے اس پانی کے چھنٹے آنکھوں پر مارنے اور یہ جو اکتالیس دن کی نیت سے شروع کرنا ہے اکتالیس دن کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی آنکھوں کی روشنی وہ بحال کر دیتے زبردست تاثیر اور ایک تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے وہ آرٹیزم کے لیے جنون جن بچوں کو ہوتا ہے آرٹیزم کا مرض آج کل لگ جاتا ہے دماغ سو جاتا ہے اس کے لیے زبردست تاثیر کہ یہ جو ہے تیرہ سو مرتبہ صبح شام اس کے ورد کرنا ہے تھرٹین ہنڈر تیرہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر ایک مرتبہ صرف فاتحہ جو اس کی ترتیب ہے بسم اللہ ملا کے تو یہ پڑھ کے جو اس بچے کے دونوں کانوں میں زور زور سے جو وہ تین پھونکیں مارنی ہیں اور ایک چمچ شہ اور ایک چمچ جو ہے سرسوں کے تیل پہ دم کر کے وہ تیل اس کے دونوں کانوں میں ڈال کے اور روحی کے ساتھ دبا دینا ہے یہ عمل کرنا ہے اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ آپ گیارہ دن کے اندر یہ تبدیلی محسوس کریں گے کہ بچے کی کیفت بہال ہو جائے گی یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر بہت زبردست ہے کہ جس کو یہاں میں بیان نہیں کر رہا لیکن میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جنات کے جو بادشاہ ہیں ان کو اگر قابو کرنا کو چاہتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے لیکن وہ عام آدمی کے کرنے کا عمل نہیں ہے یہ خاص طور پر کسی کو کرنا ہوگا تو اس کے لیے پھر میں اس کو بتا دوں گا لیکن اس میں یہ تاثیر آپ کو پتا ہے کہ جنات جو تھے وہ سارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعے تھے تو اس ورد کے اندر وہ تاثیر ہے لیکن یہ بہت لمبا یہ عمل ہے تو اس میں جو ہے وہ اٹھ اس کے مراحل ہے اس کے بعد جا کر جنات کا بادشاہ اور بڑے بڑے جو ہے طاقت اور ہیوج قسم کے جو ہے دیو قابو میں آ جاتے ہیں یہ ایک عمل ہے اگر کسی کو خصوص زورت ہوگی تو اس کو بتا دیا جائے گا لیکن ہر ایک کے وہ کرنے کا نہیں ہے کیونکہ وہ آسان راستہ نہیں ہے تو بارال کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کی زبردست نصیرات ہیں جس سے جو لوگوں کو نفع پہنچتا ہے بہت خوب حضرت آپ نے جو آج کا جو نسخہ بیان کیا اس میں ایک کے بعد جو دوسرا اور دوسرے کے بعد جو تیسرا جو بیان آپ نے کیا وہ ایک سے بہتر ہی نکلا تو اب دیکھئے کہ یہ کومے والا جو مرض ہے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کومے سے نجات کا طریقہ بتا دیا کہ کیسے آنکھ کھل سکتے ہیں بھی ہوشی سے کیسے آپ میں ہوش میں آ جائے اس کے بعد پھر ایک گونگوں کی بات کر دی یا زبان کی لکنت کی بات کر دی یہ بھی ایک بہت بڑا ایشور ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے لا علاج بیماری ہے اور پھر اس کے بعد بنائی مطلب یہ ایک ہر ایک کی ضرورت ہے اور بنائی کمزور ہوتی جاری ہے عمر کے ساتھ تہر ایک کی بنائی کمزور ہو جاتی ہے اور پھر جو آپ نے فرمایا آرٹیزم یہ ایک تو آپ کے پاس بہت آتے ہیں مریض اس کے اور یہ ایک بہت تکلیف دے بات ہے خاص طور پر اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیزم کا ایشو بہت زیادہ ہے تو وہ آپ نے اس کا علاج آج بتا دیا اور یہ علاج جو کرنے والے ہیں ان کے لیے ہزار دفعہ یا دو ہزار دفعہ پڑھنا جو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بلکہ لاس پٹ نوٹ لیسٹ جنات کے بادشاہ یہ دیکھئے آپ نے اب آپ نے ایک اعلان کر دیا دیکھئے آپ کو کولیں آنے لگیں کیونکہ بہت لوگ شوقین ہیں جناتوں کو قابو کرنے کے لیے جن قابو میں آجائے اور وہ رگڑیں اور کام ہو جائے ہمارا تو بہت خوبہ حضرت بہت یہ اسلام میں اور دین میں ہمارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ بیان کر دیتے ہیں ہمیں کہیں ملتی نہیں ہیں میں ہمیں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں اور جا کے پڑھ لیں اور سمجھ لیں یہ یہی ملتا ہے اور ہمارے اس پروگرام میں آپ یہ بیان کر دیتے ہیں شکریہ